اسلام علیکم آج ہم چکن سٹیم کی ریسپی بنائیں گے یہ نہایت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں بات جاتی ہے اور یہ اس میں آئل گھی بلکل استعمال نہیں ہوگا اور یہ بہت ہی مددار اور ذیکہ دار ریسپی ہے اور اس کو بنانے کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بن جاتی ہے اسلام علیکم آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں ہم نے ون اینڈ ہاف کیجی چکن لے دیا ہے اور اس کے بڑے بڑے پیس کروالی ہے اور اس کے اوپر کٹ لگا دیئے میں نے یہ دیکھیں کٹ لگا دیئے تاکہ آسانی کے ساتھ مسالہ ان کے اندر جا سکے سب سے پہلے ہم اس کو پانی میں ڈپ کریں گے اس بان میں پانی ڈالیں گے ون گیٹر اور اس میں ایک کلچہ پنک سالٹ یہ لمک جائے گا یہ پنک سالٹ ہے یہ جائے گا اور پھر اس کے اندر ہم لیمون ڈالیں گے ایک لیمون ایسے کر کے نچوڑ دیں گے اس میں چکن ڈالیں گے ہم اور اس کو تقریبا ہم آدھا گھنٹہ ڈپ کر کے پانی کے اندر دکھیں اس سے چکن سارے ساف ہو جائے گا اور اس میں ٹینڈرڈ نرم بنے گا یہ بہت زیادہ ڈپ کر کے تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے اس کو رکھنا ہے اس پانی میں اور اگر آپ اس میں لیمون نہیں ہے تو آپ اس میں اس جگہ اس میں سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں آفٹر ٹھائٹل منٹس نیس منٹس کے بعد ہم نے اس کا ڈھکنا اٹھایا ہے اب ہم اس کو دوسرے بال میں ڈال لیں گے اس میں ڈال لیں گے سارا چکر اچھی طرح اس کو نچوڑ لیں گے اس میں پانی اچھی طرح ڈرائی ہو جائے پھر اس کو مرینیٹ کریں گے ہم نے دھری لیا ہے چار سو گرام اب اس میں ہم مسالے ایڈ کریں گے ادھرک لسن اچھی طرح پیس کے ٹو ٹی سپون یا ٹو ٹی بل سپون ڈال لیں اور سوکا دھنیا پیسا ہوا 1 ٹی سپون اور دھڑا مرچ 1 ٹی سپون خلدی 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون اس پیس آئکا اگر آپ ڈال لنا چاہتے ہیں تو اور بھی ڈال سکتے ہیں 1 ٹی سپون اور اس میں جائے گا یہ گرم مسالہ پیسا ہوا 1 ٹی سپون اور ٹکا مسالہ اپشن ہم لوگ ڈال لیں ٹکا مسالہ اگر آپ لوگ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں ہم لوگ ٹکے مسالے کی ریسپی بھی اپنے چینل پر شیئر کریں گے انشاءاللہ آگے چل کر ان سب مسالوں کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے کارکے اور پھر اس چکن کو میرینیٹ کر لینا ہے سب مسالے سب مسالے گھر میں موجود ہوتے ہیں کوئی مسالہ بھی ایسا نہیں جو گھر میں نہ موجود ہو یہ سارے مسالے آپ چکن کو لگائیں سٹین چکن اتنا مزیدار ملاجواب بنتا ہے بہت زیادہ اچھی طرح ان کو میٹس کر لینا ہے اور مکس کر کے اب ہم چکن کے اوپر اس کو ایڈ کریں گے اچھی طرح اس کو لگانا ہے اس کے اوپر مسالے اچھی طرح ون بائی ون ہر پیس کے اندر یہ مسالہ جانا چاہیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ مسالے کو آپ لگا کے اوور نائٹ فریج میں رکھیں پھر اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہم لوگ اس کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں کہ مسالہ لگا کے اچھی طرح کور کار کے اچھی طرح کور کار کے اب ہم اس کو اس بول میں ایڈ کریں گے بہت ہی لاجوار بریسپی لگیں اب ہم اس کا ڈھکنا اٹھائیں گے اٹھائیں گے آفٹر ٹو آورس آفٹر ٹو آورس الحمدللہ دیکھیں چکن کتنا پیارا مہرینیٹ ہو گیا ہے اور مسالہ اس کے اوپر دیکھیں کس طرح لگا ہوا ہے کتنے اچھے طریقے سے سارا مسالہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے ہم نے دو گھنٹے کے لیے اس کو مہرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اب ہم اس کو سٹیمر میں رکھیں گے ہم نے یہ پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے سٹیمر کے لیے اس میں میں نے تقریباً دو گلاس پانی ڈالیا ہے دو گلاس پانی ڈال کے میں نے پانچ منٹ پہلے اس کو رکھا اب اس کے اندر جائے گا یہ دو تیز پات یہ ڈالیں گے اور دس سے بارہ دانیں کالی مرچ اس کی کشبو وہ اس کا روما اتنا پیارا ہاتا ہے وہ ہوتی تارجواب اور یہ ہم سٹیمر اس کے اندر رکھیں اور اس کو دس منٹ کے لیے دو گلاس پانی یہ دیکھیں پانی کو بائل آ رہا ہے سٹین پرن بھی ہے ہم اس کے اندر یہ بٹر پیپر بچھائیں چکن رکھیں گے ون ون پیس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ بہت پیارا مسالہ اس کے اوپر لگایا ہے خشبو اتنی پیاری اس کی آریا چکن تھی بہت پیاری خشبو لگایا ہے یہ مسالہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کو اوپر سے بٹر پیپر سے پھر کور کریں گے تاکہ یہ بٹر پیپر کو اس لئے کور کیا جاتا ہے تاکہ اس کا مسالہ اترے نہ بہرنا اگر بٹر پیپر کے بغیر ہم لوگ اس کو رکھیں گے تو اس کا مسالہ بھاپ کے ذریعے سارا اتر جائے ہم اس کو 40 سے 45 منٹ کے لیے سٹیم کے لیے رکھیں گے میڈیم آج پہ ہم نے اس کو 30 سے 35 منٹ سٹیم میں رکھا ہے اور اب ہم اس کا دکھنا اٹھائیں گے بہت پیاری کھشبو آ رہی ہے دیکھیں اس کی کتنی پیاری نوکا ہی ہوئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ڈائیٹ کونشس لوگوں کے لیے بھی ہے آئل فری چکن سٹیم بہت مزے کی اس کی کھشبو آ رہی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں ہم لوگ فرائی پان میں دو چمچ بھیکے ٹالیں گے اور اس کو ہلکا سا گولڈن براؤن کریں گے اگر ایسے کھانا ہے چکن تو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں اور ہلکا سا گر ہم اس کو فرائی کر لیں گے لائٹ براؤن بلکل کام گئی میں وہ بھی اس کا ٹیسٹ ہوتی اچھا ہو جائے گا سوچے ہم لوگ وڑکل کھو بلکل کھو ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ اگر آپ نے ریپ سے کھانا ہے تو آپ ریپ سے بھی کھا سکتے ہیں تھوڑا سیٹھے کرنے گے تو اس کا کلر اس طرح کے پیج ہو جائے گا ہم اس دش میں چکن کو ڈشاوٹ کریں گے یہ میں نے سادھا چابلوں کا پلاو بنایا ہو رہا ہے سیمپل سادھا پلاو ہے وہ سادھا پلاو کے ساتھ سرف کیا ہے آپ روٹی نال چپاتی کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی لتیذ اور بہت ہی مزیدار دش ہے موسیقی